حرمانہ سے مل سی رہا حیرات کے ٹکروں پر پڑھا مفتی کے آج اس نے جا کر لگ سے جو ہے محبوبہ مفتی کے خلاف میں مہرجہ کھولا یا پاریوں کی فائل اٹھا کر پیچھے چال دیتے تھے کہ آپ ہمیں بول دو اور ہم آپ کو پاری سٹیٹس دیں گے میڈم محبوبہ مفتی کی کچھ پالیسیاں جو تھی وہ ایسی غلط تھی جن کی وجہ سے پارٹی زبردست کمزور ہوئی مفتی صحیح لیا محبوبہ مفتی کا کوئی قسور نہیں تھا ہمارے پاس منڈیٹ تھا اٹھائیس امیلے ہمارے تھے پچیس بی جے پی کے تھے اور منڈیٹ ہونے کے باوجود اگر سرکار نہ بنائی جائے تو اس کو نائے لکھ را دیا جاتا ہے میں یہاں سے بیٹھ کے یونائٹن نیشن اور دلی پارلیمنٹ کے جتنی بھی کاروائیاں وہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کو بڑے محصر ڈھنگ سے منا جاتا ہے کردار کو بنائیے میار زندی محول سے آیات کا سودہ نہ کیجئے فیتہ پیر پنجال میں اگر دیکھیں تو پیپلز دیموکریٹک پارٹی کا وجود بہت کمزور بتایا جاتا ہے اور پیپلز دیموکریٹک پارٹی میں بہت سارے ایسے ورکر ہیں جو آج تک پیپلز دیموکریٹک پارٹی کا دامن تھامے بیٹھے ہوئے ہیں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی پیپلز دیموکریٹک پارٹی کو چھوڑ کر نئی جماعتیں بنائی گئیں لیکن کچھ لیڈران پرانے لیڈران ایسے ہیں جو آج بھی پیپلز دیموکریٹک پارٹی سے وابست کی رکھتے ہیں ایسے میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں کازی عبداللطیف جو کہ پیپلز دیموکریٹک پارٹی کے فاؤنڈر میمبر بھی اور اس وقت بھی پیڈی پی کے ساتھ رہے جب پیڈی پی کو سب نے خیر بات کر دیا سب نے چھوڑ دیا بہت شکریہ دہ سٹریٹ لائن کے ساتھ جڑنے کے لیے سب سے پہلے جانا چاہوں گی کہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ نے سیاست کا دامن تھامے رکھا ہے اور خاص طور پر پیپلز دیموکریٹک پارٹی کو جب سب نے چھوڑ دیا آپ پیپلز دیموکریٹک پارٹی کا ساتھ دیتے آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے بچپن سے میں آپ کو دیکھتے آئی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کسی جماعت کا دامن نہیں تھاما صرف اور صرف آپ کی زندگی میں اگر رہی ہے تو پیپلز دیموکریٹک پارٹی تو میں جانا چاہوں گی کہ آپ کا سیاسی جو کریئر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کون کون جماعت سے کون کون سی جماعت سے جو ہے آپ کی وابس کی رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ رہا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے پاس آئی جہاں تک میرے سیاسی کریئر کا طلق ہے میں سینٹر پولیس سینٹر ریزار پولیس کا ایک ریٹائرڈ حوالدار ہوں اور میں نے جب سروس کے دوران میں بڑے بڑے کام کی آئی جی کنٹرول لوں ڈی آئی جی کنٹرول لوں امیچے کے اندر میں ڈیلنگ نارسیس کے اندر میں دنبی چوڑی سروس پندرہ سال کی باہر کے ملک شریدنکا کے اندر میں ہندوستان کی کئی سٹیٹوں میں گمے ایڈیکشن کروائے ایڈیکشن جو ہے ایکسپارٹ اور انچارج مانا جاتا تھا مجھے آفٹر ریٹائرمنٹ میں نے جو ہے یہاں پر مفتی محمد صحیح کی پارٹی جو تھا انیس سنڈین میں میں بنی اور جیسے ہی پارٹی بنی تب سے ہم اس کے جو ہے فونڈر میمبر ہیں اور فونڈر میمبر ہونے کے ناتے اس طرح میں ہم نے یہاں سے ریزیلیشن موب کیے پانس کمیشن کے تھو ریاست کے اندر میں جو ہے وہ فری اینڈ فیر الیکشن کروائے جائیں کیونکہ نیشنل کانفرانس اور کانگرس نے یہاں پر ہمیشہ لوگوں کا اعتصار کیا تھا اس کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے مفتی صحیح نے یہ نئی پارٹی اور نئی جماعت بنائی تو ہم نے اس کا کیریجر جو ہے ایز 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 اینل سیکٹی پی ڈی پی چیو کیا انیس سو نڈین میں میں یہاں پر آگ لگی ہوئی تھی پیک افدہ میلیٹنسی تھی اور کرگل کی لڑائی جو تھی اس ٹائم میں دور پر تھی کرگل کی اندر میں پاکستانی آرمی آکے بیٹھی تھی اور یہاں سے اٹل بیاری واجبئی کو ہم نے ایک ریزولیشن لکھا کہ جو ہے دونوں کنٹریز کے درمیان میں پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہونا چاہیے عوام کا آپس کے اندر میں جو ہے وہ میل میراپ ہونا چاہیے اور برمیان کے جو بارڈر جہاں سے توپیں فوجیں اور گولے بار اتا رہا ہے اس کو اٹا کر یہاں اس پر پیس پراسس اور کنفیڈنس پیلنگ میزل کے راستے بنایا جائے جس کے پر میں مفتی سعید اور اٹل بیاری واجبئی نے کام کیا نتیجاتا ہم نے جو ہے دو دو میں سوڑا سٹوں کے پر میں سرکار بنائی اور سرکار بنانے کے بعد میں یہاں سے جو ہم نے ریزولیشن موک کیا تھا کہ چلا جیرہ روڈ اوڑی مزرخواباد روڈ شوڈ بی ری اوپن وہ روڈ جو تھی ہم نے یہاں سے کاروان امن بسیں چلائیں پری ٹریٹ زون بنایا اور اوڑی مزرخواباد سے بھی بسیں چلائیں لوگوں کو واپس میں ملایا ساٹھ سال پینسٹھ سال کے میرے ہوئے لوگوں کو ہندوستان پاکستان کے لوگوں کا پیپل تو پیپل کنٹیکٹ کروایا اور کروانے کے بعد میں یہاں پر ایک اچھا ایٹماسفر بنایا اور ایک تو خطہ اپیر بنجال اور جمہو کشمیر سے ملیٹنسی کو جو ہے ختم کیا اس ٹائم کے ٹاپ پراس کمانڈر جو تھے ان کو سیڈنگر کے اندر میں بہت چیز کے ذریعے جو ہے وہ مفتی سجید اور محبوبہ مفتی نے بٹھا کے اور مرنے والوں سے بھی بات کیا اور مرنے والوں سے بھی بات کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ایک اچھا پیس پراسٹس بنا اور یاست جمہو کشمیر کے اندر میں آمن قائم ہوا تو میرا پہلی کاروائی جو تھی وہ انیسو نریل میں میں مانی گئی جب میں نے اٹر بیاری باجبائی اور مفتی سجید کی سربراہی میں کام کیا اور یہاں سے اٹر بیاری باجبائی بیٹھ کر لاہور گئے لاہور جانے کے بعد میں انہوں نے وہاں پر دوستی کا ہاتھ بڑایا اور پہلی لڑائی میری جو تھی اندستان پاکستان کی دریان بیان میں دوزار دو میں ختم کروائی ہم نے پھر دوزار آٹھ کے اندر میں جو ہے اندستان پاکستان کی لڑائی بند کرائی اس کے بعد میں دوزار تیرہ کے اندر میں جب ہوم منشٹر سیندے صاحب ہمتے تھے سنٹر کے اندر میں اس ٹائم میں ہم نے اندستان پاکستان کی لڑائی بند کرائی یہ اللہ تعالی نے مجھے پیرو مرشد کے صدقے میں توفیق دی پیرو فیبولا شاہ صاحب کے صدقے میں کہ میں ایک اتنے بڑا ایک لیڈر یہاں سے بیٹھ کے ہوا آج میرے لیڈر یہاں سے کانگریس نسی بی جے پی چلاتے رہیں تو ان کی آواز سن کو ٹھوار نہیں جاتی میں یہاں سے بیٹھ کے یونائٹن نیشن اور جللی پارلیمنٹ کے جتنی بھی کاروائیاں وہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ان کو بڑے محصر ڈنگ سے منا جاتا ہے چکرز اب کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کے الیکشنز کو یا اس وقت کی سیاست کو کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے پھیر بدل ہوئے ہیں بہت ساری پارٹیز میں جو ہیں ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں پیشلے دنوں میں یعنی کہ رد و بدل ہم نے دیکھا ہے سیاسی جماعتوں میں سیاستدان جو ہیں ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں گئے ہیں تو وہ ماحول اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں تب کا کیا ماحول تھا سیاستدانوں کا کیا روجان تھا یا آج کی سیاستدانوں کا کیا روجان ہے دیکھیں اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شیر ایک ہے کہ کردار کو بنائیے میار زندی ماحول سے آیات کا سودا نہ کیجئے مجھے افسوس آتا ہے ان لیڈوں پر جن کے اندر میں ہمارے التاف بخاری جو ابھی اپنی پارٹی بنا کر بیٹھے ہیں یہ پی ڈی پی کے منشٹر تھے ان کو خزانے کا جو وزارت تھی وہ سون پیٹھی مفتی سہید نے اسی طریقے سے ایمیلے تھے ہمارے چودری مزروفکار جو آج بی جی پی میں الیکشن لڑ رہے ہیں یہ سب فصلی بٹے رہے تھے اور اس ٹائم میں اسی طریقے سے زفر مناس ان لوگوں نے یہاں سے پارٹی میں زفر مناس مل سی رہا حیرات کے ٹکرون پر پڑھا مفتی کے آج اس نے جا کر محبوبہ مفتی کے خلاف میں مہورچہ کھولا اور پارلیمنٹری الیکشن کے لیے کھڑا ہوا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محبوبہ مفتی کو پارلیمنٹری الیکشن کے اندر میں ارتاب بخاری اور زفر مناس نے آر آیا جس کا کہ ہمیں زبردست دکھ ہے ہم آج بھی اسی پارٹی کے ہیں آج بھی کی گیٹ میں بھی میں ووٹ پول کے آیا کر کے آیا ہوں اپنے یہاں کے جو کنسٹیچونسی کے ہمارے لیڈر نے جاوید چوہدری کو آج بھی میں نے یہاں کا ووٹ دیا ہے اور لوگوں سے بھی ووٹ دلوائے ہیں پیپلڈ ڈیموکریٹک پارٹی کو کیونکہ پیپلڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکردگی ہے پیپلڈ ڈیموکریٹک پارٹی نے جہاں پر ایک سائیڈ میں اتنی بڑی بڑی کاروائیاں کی جنگ بندیاں کروائیں سیس فائر ایگری بینٹ کروائے تھو میرے وہاں ہی اس نے جو ہے ڈیویلمنٹ کے کام بھی کی ہے جس سے ہم مغل لوڈ کہتے ہیں یہ ہمیشہ ایک یہاں کے جو پارٹیاں تھیں ان کا ایک منفیسٹور ایجنڈا بنتا تھا کہ آپ ہمیں مغل لوڈ دو ہم آپ کو ووٹ دیں یا پاریوں کی فائل اٹھا کر پیچھے چل دیتے تھے کہ آپ ہمیں ووٹ دو اور ہم آپ کو پاری سٹیٹس دیں گے ہم نے اپنی سرکار کے دوران میں مغل لوڈ کا جو بھرک تھا دوزار پانچ کے اندر میں بفریاز پول کے نیچے ایک رنگہ رنگ پروگرام کیا اور اس کے اندر میں ہم نے مغل لوڈ کا افتضاء کرایا مفتی سعید اور گلام نمی یزاد اور پوری جمعہ کشمیر کی کیبنٹ چوڑی اسلام وغیرہ سبھی ساتھ تھے تو ہم نے جو ہے اس کو تین سار کے اندر میں کمپلیٹ کر کے یہاں کی لوگوں کو جو سیب نایاب تھا وہ ہم نے دس روپے اور بی ایسک روپے میں کھلوایا اس کے ساتھ ساتھ پانچالیش ڈگری کالج اور اس کے ساتھ ساتھ پانچالیش ڈگری کالج کے ساتھ ساتھ مغل لوڈ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ یہاں کی جتنی بھی لنک روڈیں آج یہاں پر سنکوٹ کے اندر میں ہیں اس میں ہم دندک بریج کو لے لیں یا ایڈگاہ روڈ کو لے لیں یا اپر ہاری روڈ کو لے لیں یہ سب پی ڈی پی اور مفتی سعید کی اور اٹل بیاری بات پہی کی دین ہے آج بھی دعویٰ کیا جاتا ہے مختلف سیاستدانوں کی جانب سے کہ یہ روڈ کنیکٹیوٹی جو اب پر ہاری کے بات کر رہے ہیں آپ ایڈگاہ کی بات کریں یہ ان کی جانب سے کروائی گئی ہے تو وہیں پر اگر ہم دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جیسے آپ پی ڈی پی کی کارگردیاں گنواتے ہیں چاہے ہم مفتی محمد سعید صاحب کی دورے اقتدار کی بات کریں یا دوہزار چودہ تک کی بات کریں تو اس کے بعد پیپلز دیمکریٹک پارٹی کی کیا کارگردگی رہی ہے اور اب ہم خطہ پیر پنجال میں دیکھتے ہیں تو بہت کمزور ہے پیپلز دیمکریٹک پارٹی کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ پیپلز دیمکریٹک پارٹی پر کیا اب لوگ جو ہیں وہ یقین کریں گے یا کرتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں تک پیپلز دیمکریٹک پارٹی کا تعلق آئی ہے ایک ایماندار جماعت تھی مفتی سعید ایک ایماندار ریڈر تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ مفتی سعید کے جانے کے بعد میں میڈم محبوبہ مفتی کی کچھ پالیسیاں جو تھی وہ ایسی غلط تھی جن کی وجہ سے پارٹی زبردست کمزور ہوئی گئے اور ایون یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوہزار چودہ کی اندر میں تصیل کمپلیکشن کورٹ کے سامنے میں نے ایک جلسہ کروایا تھا مفتی سعید کا دوہزار چودہ کے بعد میں آج تک یہاں کی جو دوکل یونٹ ہے یہاں کا جو زونل پریڈنٹ ہے یا یہاں کا جو جعویز سیکرٹی کرنیٹ ہے پیڈی پی کا اور سٹیٹ سیکرٹی بھی کلاتا ہے آپ نے آپ کو آج تک ایک جلسہ ایک میٹنگ نہیں کر پائے یہ سن کورٹ کے اندر میں اس کے اندر میں باقی یہ لوگ کیا کریں گے جہاں ایک جلسہ نہیں ہو پایا دوہزار چودہ کے بعد میں تو پارٹی کہاں سے پھولے گی اور پھلے گی آنے والے وقتی اندر میں ہم آپ میڈم محموبہ مفتی سکور کو یہ کہنا چاہیں گے آپ کے چینل کی وساطت سے کہ جتنے بھی پرانے لیڈر ہیں ورکر ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ یہاں کا خود ذاتی طور کریں ہمارے گھر میں آئیں شمیم ڈار ہے وہاں راہیزی کے اندر میں اس کے گھر میں جائیں شمیم ڈار ہے ان سب کے گھروں میں جائیں اور ان کو ساتھ اپنے جوڑیں اور جوڑنے کے بعد میں پیپل ڈیموکریٹک کو مضبوط کریں جس سے کہ آنے والے وقت کی اندر میں پیپل ڈیموکریٹک پھر سے یہاں پر پھلے پھولے اور یہاں کی لوگ ایمیلے اور منیشٹر بن سکے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کو کامیابی مل سکے اکیل سب کیا سمجھتے ہیں آپ کی پیپل ڈیموکریٹک پارٹی نے سال دوہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا تو آپ بہت پرانے ورکر ہیں بہت لائلیسٹ ورکر جو ہیں ہم مانے پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں تو ایسے میں آپ کی مانتے ہیں کہ کتی بڑی غلطی جو تھی اس وقت پیپل ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے کی گئی کہ باجبہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا نہیں اس میں ایسا ہوا تھا کہ اس میں مفتی صحیح لیا محبوبہ مفتی کا کوئی کے سور نہیں تھا ہمارے پاس منڈیٹ تھا اٹھائی سے ملے ہمارے تھے پچیس بی جے پی کے تھے اور منڈیٹ ہونے کے باوجود اگر سرکار نہ بنائی جائے تو اس کو نائل اقرار لیا جاتا ہے لہذا اس تائم میں ہم نے یہاں سے سنٹر کی اجنسی کے درو دلی کو کمنیٹ کیا کہ محبوبہ مفتی دلی میں آ رہی ہیں موڈی صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اس کو ریاست کا چیف منیسٹر دوبارہ بنائیں اور بنانے کے بعد میں ریاست جمہوں کے شمیر کے اندر میں پی ڈی پی اور بی جے پی کی سرکار جو ہے میلی جولی سرکار چلے جو کہ لاسٹ میں اقر تین سو ستر پر جب وہ اٹل اس کا جو ہے آر ایسس کا اجنڈا تھا کہ تین سو ستر کو توڑنا ہی توڑنا ہے بی جے پی کا اجنڈا تھا یہ تو اس کو توڑنے کے لیے یہاں پر پلان تھا اس کی منہ نے دیکھا کہ پی ڈی پی جو ہے اس کے ساتھ رہ کر بی جے پی یہ کام نہیں کر سکتی ہے لہذا بی جے پی نے اپنی سپورٹ واپس لے لی اور پی ڈی پی جو تھی اس کو مجبوراً اس کی سرکار گر گئی